لاکھ روپے جمع ہو گئے یعنی ہر امید سے زیادہ پیسہ جمع ہو گیا لوگوں نے خوشی میں دیا ہی دیا اب یہاں پہ کچھ مسادی کے ذمہ داروں کی نیت بگڑ جاتی ہے کیسے میں بانا ہمیں اتنا پیسہ اٹھاتے ہیں ان کے نام سے اتنا آ جاتا ہے اس میں سے آدم کار کے مسجد کے آکانٹ میں رکھ لیتے ہیں اور یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو کھاتے ہیں بہرے ماشاءاللہ آپ لوگ نہیں کھاتے ہیں لیکن جو آپ طریقہ استعمال کر رہے ہیں ان کی آمانت کو آپ آدھا پہنچا رہے ہیں آدھا آپ رکھ رہے ہیں انہی کتنے خواہ بنا کر اس کو پھر آگے دے رہے ہیں میرا ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہے کہ جدنی بھی رقم اڑتی ہے پورا امام صاحب تک یا جو طرح بھی بڑھا رہے ہیں جس کے نام پہ آپ لوگوں نے پیسہ اتناوی ہوتا ہے چاہے وہ ہزار روپے ہی ہو یا دو ہزار روپے ہو یا پچاس ہزار روپے ہو یا پچاس کی امید کھیتی لاکھ روپے ہو گئے تو لاکھ روپے پورا ان تک پہنچائے اللہ کے واسطے دل بڑھا کریں یہ رقم آپ کی نہیں ہے عوام کی رقم ہے عوام کی رقم دینے بھی آپ کا دل چھوٹا ہو رہا ہے تو آپ لوگ خود سوچ سکتے ہیں کہ اپنا پیسہ دینا ہو تو کتنا دل ہمارا کتنا دل دکھے گا شاید مجھے تو لگتا ہے کہ اپنا اتنا پیسہ دینے کا وقت آگئے تو شاید خالٹ ہی ہو جائے گا اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے اور جیسا کہ آپ سب لوگوں کو بتائے کہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور الحمدللہ آدھا مہینہ تو گزر چکا اور ابھی آدھا مہینہ باقی ہے تو اللہ تعالیٰ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو پورا کا پورا رمضان رمضان کا مہینہ نصیب کرے اور رمضان کے عبادت جو جو ہیں وہ اللہ ہم سب کو اچھی طریقے سے ادا کرنے کی اور بھی زیادہ ہمت دے اور بھی زیادہ توفیق دے تو میرا بیڈیو بنانے کا ایک مقصد ہے دوستو جیسے ہی رمضان شروع ہو جاتا ہے یا ہونے والا ہوتا ہے سال بار میں کسی کو کوئی مسئلہ کچھ یاد نہیں آتا کہ جا کے علماء سے پوچھے سال بار میں اتنے اتنے پیسے ہزاروں روپے لاکھوں روپے کئی گلت جگہوں پہ ہم لوگ اڑا دیتے ہیں گلت چیزوں پہ اڑا دیتے ہیں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں لیکن کبھی نو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ چیز میں حرام ہے لیکن کبھی علماء سے پوچھنے کی ہم سب کوئی حمد نہیں ہوتی کیونکہ علماء سے پوچھیں گے تو بتا دیں گے کہ بھئی تو حرام کر رہا ہے تو اس لئے کوئی پوچھنا بھی نہیں چاہتا سال بار میں اور جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ آ جاتا ہے تو ایک مسئلہ بہت تیزی کی ساتھ ہر سال اسی سال نہیں ہے ہر سال تیزی کی ساتھ ایک مسئلہ زیادہ سے زیادہ وارل ہونا شروع ہو جاتا ہے یا ایک لیٹر کے طور پر یا ایک آڈیو کے طور پر یا واتساپ میں ہو یا فیس بیوپ میں ہو یا اشٹا گرام پر ہو اب لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مسئلہ تیزی کی ساتھ وارل ہو جاتا ہے اور وہ مسئلہ کیا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی بتا دیتا ہوں وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی پوچھنا چاہتا ہے کہ ترابی کے پیسے لینا جائز ہے کیا یا قرآن کی اجرت لینا جائز ہے کیا یہ جو قرآن سناتے ہیں یہ قرآن سناتے ہیں یہ جائز ہے کیا یہ ہر کوئی پوچھتا ہر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے لیکن سال بر میں لاکھوں روپے گلت کاموں پر اڑا دیتے ہیں لیکن اس کی کوئی پروہ نہیں کرتا اور یہاں پہ قرآن کا مسئلہ جاتا ہے تو ہر ایک کو مسئلہ یاد آجاتا ہے ابھی فیل وقت میں ہمارے بلغام شہر کے اندر میں نے سنا ہے مجھے بری جانکری نہیں لیکن میں نے اتنا سنا کہ بلغام شہر کے اندر انقریب میں ایک قوالی کا فنشن ہوا اس قوالی کے اندر گانے والا سابری خاندان سے کوئی تھا اس وقت ذہن میں نہیں آرہا ہے لیکن پتا چلا کہ ایک رات کا اس نے دھائی لاکھ روپے چارج کیا ایک رات کے اس کو دھائی لاکھ روپے دے گئے یا چلو کم سے کم دھائی لاکھ میں نے سنا آپ کی حساب سے چلو لاکھ روپے پکڑ لیتے ہیں یا دیٹھ لاکھ روپے پکڑ لیتے ہیں اور یہ تھے ہوا سو رکھا جو اس کے علاوہ بہت سارے ساتھیوں نے جو حدیعہ دیئے مسافہ کرتے دیئے یا سر پہ جا کے اس کے پیسے اڑائے اس کا تو حساب نہیں ہے لیکن یہاں پہ لاکھوں روپے اڑا رہے ہیں ایک رات کے دھائی لاکھ روپے تین لاکھ روپے دے رہے ہیں ان کے سروں کے اوپر جا کر پیسے اڑا رہے ہیں جو میزک کے ساتھ کوئا لیتے ہیں لیکن یہاں پہ کسی کو پوچھنے کا مسئلہ یاد نہیں آتا کہ بھئی میں لاکھ روپے جا کے اڑا رہا ہوں یہ دینا جائز ہے یا نہیں ہے لیکن جب قرآن سنتے ہیں قرآن کی باری آتا جاتی ہے تو ہر ایک کو مسئلہ یاد آجاتا ہے کہ بھئی حلال ہے یا حرام ہے میرے بھائی اللہ نے آپ کو ذہن دیا ہے اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے لیکن آپ سوچ کر دیکھو یہاں پہ جائز یا ناجائز کا مسئلہ ہی نہیں ہے اگر اللہ نے آپ لوگوں کو دماغ دیا ہے تو سوچنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں نے قرآن سنا قرآن سنگی آپ لوگوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے اگر دینے والا کسی بھی طریقے سے دیتا ہے اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں پوچھتے آپ کا دل خوش ہو رہا ہے آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہو آپ کا دل خوش ہو گیا تو آپ اسے کچھ نہ کچھ حدیعہ پیش کر دیں تو یہ ناجائز نہیں ہے مثال کے طور پر آپ لوگوں کا گھر بنا دیا کسی نے گھر بنوایا اسے زیادہ خوبصورت طریقے سے اس کو سجایا آپ کو بہت اچھا لگا آپ اس کو اس کی تنخل کے علاوہ اس کو اسٹرہ پکار دیں کہ بھئی آپ کو میری طرف سے یہ رکھ لو میرا دل خوش ہو گیا تو یہ اس کے لئے جائز ہے تو یہ مسئلہ پوچھنے کی ضرورتی نہیں ہے تو میں تو کہوں گا کہ اللہ نے آپ کو وہ ساتھ دیا ہے قرآن کو سن کر آپ کا دل خوش ہو رہا ہے تو آپ کا دل جتنا چاہے اس پر لٹھا دو اس میں ناجائز کا مسئلہ ہی نہیں ہے اگر آپ کا دل خوش ہو رہا ہے میں دل چاہ رہا ہے کہ میں قرآن کے بدلے میں نہیں بس مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ قرآن سن کر خوشی ہو رہی ہے اس کے بدلے میں دینا چاہتا ہوں تو آپ دل کھل کے دے سکتے ہیں اس میں کوئی جائز اور ناجائز کا مسئلہ ہی نہیں ہے اور بھی گہرائی میں جاننا ہے تو ہمارے علماء اکرام ہیں بڑے بڑے علماء اکرام ہیں اکابلین ہیں کس طریقے سے ناجائز ہے اس لئے میں ویڈیو بنانے کا اصل مقصد تو میرا یہی ہے کہ یہ بات میں بتا سکوں اکثر مساجد کے اندر یہ سب مساجد کی بارے میں میں بات نہیں کر رہا ہوں اکثر مساجد کے اندر یہ چیز ہو رہی ہے کہ رمضان کا مہینہ رمضان کے مہینے کے اندر دس بارہ روز گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد امام صاحب کو یا ترابی سنانے والے کو کچھ رقم دینے کے لیے یا کچھ اس کو حدیہ دینے کے لیے رقم جمع کرنا شروع ہو جاتا ہے یعنی ہاں جو طرح بھی پڑھا رہے ہیں ان کے نام سے رقم جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے رقم جمع کرنے کے لیے کچھ لوگ تے ہوتے ہیں یا گلی گلی جاتے ہیں یا گھر گھر جاتے ہیں یا ہر ہر علاقے کے اندر ہر گاؤں کے اندر الگ الگ ترتی ہوتی ہے تو رقم جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے جو اس وقت جو رقم دے رہا ہوتا ہے ساتھی گھر گھر جاتے ہیں یا مسجد میں بیٹھ کر ہی وصول کرتے ہیں تو جو آ کر رقم دیتا ہے اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ یہ میرا پیسہ میں جس نیت سے دے رہا ہوں پڑھانے والے کو یا قرآن مسم کو میرا دل خوش ہو رہا ہے تو میں پیانسو روپے ہزار روپے دے رہا ہوں تو میں یہ سوست ہوں کہ میرا پیسہ جا کر اس کو پہنچے پورا کا پورا میرا پیسہ اس تک جا کر پہنچے اس نیت سے سامنے والا ساتھی پیسے آپ لوگوں کو دے دیتا ہے تو یہاں پہ ایک گلتی بہت بڑی گلتی یہ ہو جاتی ہے کہ جو مسجد کے ذمہ دار حضرات ہوتے ہیں تو وہ پہلے سے ہی تک یہ سب مساجد کی میں بات نہیں کر رہا ہوں کچھ مساجد کے اندر جہاں پہ باتیں سننے کو آئی ہے کچھ مساجد کے اندر ایسی ہوتے ہیں سب مساجد کے اندر ایسا نہیں ہوتا الحمدللہ ہمارے علاقے میں بہت سارے بلاغام کے اندر بنگلور کے اندر ہے جہاں پہ آپ لوگ دیکھو قرآن کے ختم ہونے پر کس طریقے سے نواز آجاتا ہے سعودی کے اندر جائیں گے تو آپ کو فلیٹ گفت میں دیا جاتا ہے مکان گفت میں دیا جاتا ہے دکان گفت میں دیا جاتا ہے کار گفت میں دیا جاتا ہے اور یہاں پہ ہمارے معراشتر کے اندر پچھلے سن سننے میں ایک امام صاحب کے بیچار قرآن بہت اچھا سناتا ہے انہوں نے ان کو ایک کار گفت کیا کچھ شہروں کے اندر بائک گفت کیا دو دو تین تین طرح بھی سناتے تھے ان کو تین تین سیکل موٹر لوگوں نے گفت کیا یہاں پہ بھی الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے نواز آجاتا ہے لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں بہت سے مساجد کے اندر بہت اچھا نواز آجاتا ہے لاکھوں روپے جمع ہو جاتے ہیں لاکھوں روپے پورا کا پورا ان کو پہنچا دیا جاتا ہے تو میں کچھ مساجد کی بات کر رہا ہوں کچھ مساجد کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ پہلے سے ہی سوچ کے بیٹے ہوتے ہیں کہ میں اس سال ان کو بیس ہزار روپے ہی دینا یا دس ہزار روپے ہی دینا یا تیس ہزار روپے ہی دیں گے یہ پہلے سے تیہ ہو جاتا ہے اس کے بعد جب پیسہ وصول کرنا شروع ہو جاتا ہے تو وہاں پہ پیسے جتنا انہوں نے سوچا تھا ان سے ڈبل ٹیبل پیسے جمع ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر ان لوگوں نے سوچا تھا کہ بیس ہزار روپے ہم ان کو دیں گے تو اچانک لاکھ روپے جمع ہو گیا کیا ہوگئے لاکھ روپے جمع ہو گیا یعنی حد امید سے زیادہ پیسہ جمع ہو گیا لوگوں نے خوشی میں دیا ہی دیا اب یہاں پہ کچھ مسادی کے ذمہ داروں کی نیت بگڑ جاتی ہے اسے میں بتا داؤں نیت بگڑ جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ پیسہ وہ لوگ کھا جاتے ہیں بچارے وہ بھی نہیں کھاتے وہ بھی ان پیسوں کو ہاتھ نہیں لگاتے لیکن پیسہ جب زیادہ اٹھ جاتا ہے تو یہاں پہ دینے والوں کی نیت میں تھوڑی سی گڑ بڑ یہ ہو جاتی ہے اور یہ جب پیسہ مکمل جمع ہو جاتا ہے زیادہ جمع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ آ کر پھر سے مشورہ کرتے ہیں پھر سے بیٹھ جاتے ہیں اور اس مشورے میں یہ تیہ ہوتا ہے کہ یہ پورا کا پورا ہمیں تو سوچے تھے کہ بیچ سیزار روپے دیں گے لیکن یہاں پہ لاکھ روپے جمع ہو گئے اب یہ پیسے لاکھ روپے ان کو ہم نہیں دیں گے اس میں سے آدھی رقم دیں گے دو آدھی ہیں تو پچیس پچیس دیں گے پچاس ہزار ہوں گے اور پچاس ہزار اس میں سے ہم کار کر مسجد کے اکانڈ میں ڈال دیں گے یہ تھے ہوتا ہے مسجد کے اکانڈ میں ڈال دیں گے یہ خود بھی نہیں کھا رہے ہیں لیکن جس کے نام سے اٹھا ہے اس تک بھی پورا کا پورا رقم نہیں پہنچا رہے ہیں یہاں پہ سب سے مڑی گلتی ہو رہی ہے یہ چیز آپ لوگ کے جو ہاتھ میں آئی ہے جو پیسہ آیا ہے یہ امانت ہے میں تمام مسجد کے ذمہ داروں سے کہتا ہوں کہ یہ چیز امانت ہے اور امانت کا پورا پورا ادا کرنا یہ فرض ہے کسی نے آپ کو امانت دی ہے جا کر بھائی یہ ان تک پہنچا ہو تو آپ اس میں سے پوری چیز نہیں پہنچا رہے ہیں آدھی چیز پہنچا رہے ہیں تو آپ نے امانت میں خیانت کر دیا پہلی وقت تو امانت میں خیانت یہ چیز ہو رہی ہے کہ پورا کا پورا پیسہ نہیں پہنچ رہا ہے اس میں سے آدھی رقم دی دی جاتی ہے اور آدھی مسجد کے اپاؤنٹ میں جمع کر دی جاتی ہے میرے بھائی جا کر علماء سے پوچھو کہ مولانا صاحب ہم نے ان کے نام سے پیسہ اٹھایا تھا رمضان کے نام پر پیسے اٹھایا تھا اور وہ پیسہ زیادہ جمع ہو گیا تو ہم نے آدھا دیا آدھا مسجد کے اکاؤنٹ میں جمع کر لیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے جا کر علماء سے پوچھو میرے بھائی جب زیادہ ان کو جا کر پوچھیں گے تو یہ بتائیں گے کہ بھائی ہم نے مسجد کے اکان میں جمع نہیں کیا ایک دو مہینے کے لئے انہی کی تنخواہ کو بنا کر انہی کی تنخواہ کی شکل میں یہ پیسے انہوں کو ہم دے دیں گے کچھ مسادیج کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سے آدھے پیسے کار کر رکھ لیا جاتے ہیں اور وہ آدھے پیسے مطلب دو تین مہینے کی تنخواہ ان کی بنا دی جاتی ہے یہ بھی طریقہ میرے بھائی گلت ہے یہ بھی ناجائز ہے آپ نے امانت میں خیانت ہی کیا جو تنخواہ دینے کے لئے آپ کا پہلے سے جو راستہ ہے اس لئے اسی راستے سے تنخواہ دوں جتنا کا پورا کا پورا رقم جو اٹھا ہے جو ساتھیوں نے جس نیت سے دیا ہے اس کو آدھا کرو میرے بھائی یہ امانت میں خیانت ہے اگر اللہ کے گھر سے ہی ایسی چیز ہو رہی ہے امانت میں خیانت مسجد کے اندر سے ہو رہی ہے تو پھر دنیا سے آپ کیا امید کر سکتے تمام مسجد کے ذمہ داروں سے یہ بات کہہ رہا ہوں ہر مسجد کے اندر کچھ مسجد کے اندر ایسے ہوتی ہے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا میں اس لئے میں ویڈیو بنا رہا ہوں الحمدللہ میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا میں جہاں پہ امامت کرتا ہوں وہاں پہ غریب سے غریب محلہ تھا ابھی الحمدللہ پندرہ سال ہو گئے لیکن پندرہ سال میں میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا جتنا بھی رقم ہو رہا تھا دس ہزار ہو یا بیس ہزار ہو پوری کی پوری رقم لے کر پہنچا دیتے ہیں کہ بھئے اب یہ آپ کے امانت ہے یا آپ کا حدیعہ ہے اس طریقے سے لیکن یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اچھے اچھے مالدار محلوں کے اندر یہ چیز ہو رہی ہے کہ جتنا پیسہ اٹھا ہوتا ہے اتنا وہ پورا کا پورا نہیں پہنچاتے بلکہ اس میں سے آدھا کارٹ کرک لیتے ہیں آدھا پہنچا دیتے ہیں یہ چیز غلط ہو رہی ہے میں اس کے خلاف یہ ویڈیو بنانا ہوں تو برائی مہربانی رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اس مہینے کے اندر آپ لوگ جو ذمہ دار حضرات ہیں امانت میں خیانت نہ کریں جتنا بھی رقم اٹھے ایک روپے بھی اس میں سے ہاتھ نہ لگائے سیدھا کا سیدھا جو پڑھانے والے ہیں جن کو دینے کی نیت سے لوگوں نے آپ کے ادحاد میں دیا ہے بھروسے سے اسی طریقے سے آپ ان تک یہ رقم پہنچائیں پورا کا پورا ایک روپے بھی آپ نہیں رکھ سکتے ایک روپے بھی آپ رکھ کر ان کی تلخہ کی شکل میں آپ لوگ نہیں دے سکتے جو آپ لوگوں کا تنخہ دینے کا جو نظام ہے اسی نظام پر آپ تنخہ دیں یہ پیسے ہی الگ ہے تنخہ والے پیسے ہی الگ ہیں یعنی یہ دیکھنے میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں دیکھنے یہ بہت بڑی چیزیں ہیں اگر اللہ کے گھر کے اندر یہ امانت میں خیانت ہو رہی ہے تو یہ بہت غلط ہو رہا ہے تو میرے بھائی میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جس جو رمضان مبارک کے مہینے کے اندر رقم آپ لوگ اٹھاتے ہیں جس امام کے نام پہ یا پران کے نام پہ بھلے کسی کے نام پہ آپ رقم اٹھائیں وہ رقم جتنی بھی رقم اٹھتی ہے پورا کا پورا ان تک پہنچانی کی کچھش کریں ایک روپے بھی آپ نہیں رکھ سکتے اگر آپ کو مسئلہ معلوم پوچھنا ہی ہے تو انجایفر علماء سے یہ مسئلہ پوچھ لے اور پوچھنا ہے تو ایسے عددہ مددہ مسئلہ نہیں پوچھے کلیرلی مسئلہ پوچھے کہ مولانا صاحب ہم اتنا پیسہ اٹھاتے ہیں ان کے نام سے اتنا آ جاتا ہے اس میں سے آدھا ہم کار کے مسجد کے اکاؤنٹ میں رکھ لیتے ہیں اور یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو کھاتے نہیں بہتے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ نہیں کھاتے ہیں ہم کو بھی پتا ہے آپ لوگ بھی مسئلہ پیسہ ہاتھ نہیں لگتے ہیں لیکن جو آپ طریقہ استعمال کر رہے ہیں ان کی آمانت کو آپ آدھا پہنچا رہے ہیں آدھا آپ رکھ رہے ہیں انہی کی تنخواہ بنا کرو اس کو پھر آگے دے رہے ہیں تو یہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں تو میرا ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہے کہ جتنی بھی رقم اڑتی ہے پورا کا پورا امام صاحب تک یا جو طرح بھی پڑھا رہے ہیں جس کے نام پہ آپ لوگوں نے پیسہ اکھٹا کیا ہے جتنا بھی ہوتا ہے چاہے وہ ہزار روپے ہی ہو یا دو ہزار روپے ہو یا دس ہزار روپے ہو یا پچاس ہزار روپے ہو یا پچاس کی امید کی تھی لاکھ روپے ہو گئے تو لاکھ روپے پورا ان تک پہنچا ہے اللہ کے واسطے دل بڑھا کریں یہ رقم آپ کی نہیں ہے عوام کی رقم ہے عوام کی رقم دینے میں آپ کا دل چھوٹا ہو رہا ہے تو آپ لوگ خود سوچ سکتے ہیں کہ یار اپنا پیسہ دینا ہو تو کتنا دل ہمارا کتنا دل لکھے گا شاید مجھے تو لگتا ہے کہ اپنا اتنا پیسہ دینے کا وقت آگئے تو شاید ہارٹ ہی ہو جائے گا تو پلیس میری باتوں کا برانہ مانیں ویڈیو اگر اچھا لگا تو ابھی رمضان باقی ہے تو یہ تمام مساجد تک یہ چیز یہ بات پہنچنی چاہیے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں بہت اچھا نواز آجاتا ہے کچھ مساجد کے اندر یہ گلتی ہو رہی ہے تو اس گلتی کو صدا لیں اس لئے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا کمنٹ کے ذریعے سے ضرور بتائیں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں رمضان ختم ہونے تک یہ ویڈیو آگے شیئر ہوتا ہی رہنا ہے آگے اس کو شیئر کرتے رہے میرے بھائی زیادہ وقت نہیں لگے گا آپ کی انگلیاں تھوڑی سی تکلیف انگلیوں کو بھی نہیں ہوگی بس اپنے فرنڈز واتس اپ گروپ ہوتے ہیں فیس بک گروپ ہوتے ہیں یا اسٹا گرام گروپ ہوتا ہے تو یار اپنے اپنے گروپوں کے اندر ڈال دیں ویڈیو کو دیکھ کر ایسے ہی نہ چھوڑیں ویڈیو کو دیکھ کر ایسے ہی نہیں چھوڑیں ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس کو آگے شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی بات سمجھ میں آگئی تو آمانت میں خیانت اللہ کے گھر کے اندر آمانت میں خیانت نہیں ہوگی تو برہ مہربانی اللہ کے گھر کے اندر آمانت میں خیانت نہ گھرے ویڈیو کو ایسا لگا کمنٹ ہی ذریعہ سے ضرور بتائیں اگر چینل میں پہلی معطبہ اگر آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیس آر ایم ویڈیو پل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں پھر ملیں گے دعا میں یاد رہو